پر ڈانسر سے رکس کروانے والے پولس اہلکاروں کا ایک اور کارنامہ ہے اور اس کارنامے میں پولس نے ان ڈانسر سے ساری رات رکس کروایا جس پر انچار سمیت تین اہلکار گرفتار اور دو چوکیوں کا پورا عملہ معتل کر دیا گیا لاہور کی رہائشی تین خواتین سوبیہ سمرہ اور عائشہ نے آرپیو گجراوالا کو دیگئے درخواست میں الزام لگایا ہے کہ وہ سادھو کی میں شادی کی تقریب میں ڈانس کر کے واپس آ رہی تھی سنت پورا کے قریب انچار چوکی منور شہید اور سب انسپیکٹر ملک عابد فاروق دوسرے اہلکاروں کے ہمراہ انہیں گرفتار کر کے چوکی لے گیا وہاں ڈیک لگا کر انہیں حکم دیا گیا کہ منی بدنام ہوئی ڈالنگ تیرے لیے سنایا جائے تینوں ڈانسرز نے الزام لگایا کہ انہیں رات دو بجے گرفتار کیا گیا اور صبح چھے بجے تک پولس والے بار بار اسی گانے پر رکس کرواتے رہے تحقیقات کروانے پر پتا چلا کہ تینوں ڈانسرز کو پولس کی دو موبائل گاڑیوں نے شادی والے گھر تک پروٹوکول بھی مہیا کیا اس پر آرپیو گجرہ والا تارک مسود نے مقدمہ درج کر آ کے چوکی انچارج ملک عابد سمیت اہلکاروں کو گرفتار کروا دیا جبکہ پروٹوکول دینے پر تین اہلکاروں کو معتل کر دیا وہاں پہ جا کے مجھ سے ڈانس کرو آیا ہے اور جو کہا ہے انہوں نے کہا کہ آپ کرو ڈانس کرو میرے قریب آو نہیں تو آپ کو تھانے دے دیں گے آپ پہ پر پرچا کر دیں گے میں ہم نے کہا جی ہم یہ نہیں کریں گے آپ ہمارا ڈانس دیکھ لو پکڑ کے مجھے تین بیبیاں وہ ہمارے کو چونکی لے گئے نا ادھر جا کے تو ایک لڑکی آشا نام کی ہے اس کا گانہ سنا ہے منی بدنام ہو گئی اس کے بعد ہماری بھاری آئی اس نے بولا تم بھی ڈانس کر کے سنا ہم نے بولا ہم ڈانس نہیں کرے گئے ایک سے انہوں نے منی بدنام ہوئی وہ گانہ جو اس کے اوپر آشا کا ڈانس کی سنا ہے میں نے ادھر جا کے ریڈ کیا تو ان کو میں نے اندر کمروں سے نکالا پکڑا اور ان پر میں نے پرشا دیا اور اب چلتے ہیں کچھ شیاسی خبروں کے جانب سینٹ میں